بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں قیصر خان آپ کے جو علم میں آیا ہے آپ نے دیکھا ہے اب تک بہت سارے لوگ انرول بھی ہو چکے ہیں بلکل ہمارا ٹور انشاءاللہ جینوری میں گیارہ سے چودہ انشاءاللہ تیہ ہو چکا ہے یہ ہمارا پروگرام ہے اب تک کا انشاءاللہ میڈل آف دس جینوری منک دوہدار چوبیس ہم آپ سے ملنے آ رہے ہیں اور لائیو سیشن کریں گے وان ٹو وان میرے ساتھ آپ لوگوں کا ہوگا لائیو ہوگا انشاءاللہ اور اس کے لیے جو لوگ انرول ہوں گے ایڈوانس میں محدود لوگ کے ساتھ کریں گے بہت سارے لوگ کے ساتھ نہیں کر سکتے تین دن ہمارے پاس ہیں تین دن میں ہم کتنے ہی کانسلنگ کر سکتے ہیں وان ٹو وان سیشنز تو محدود ہوگا ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے تقریبا تقریبا بیس لوگوں کو لے لیں کوشش کریں گے کہ ہم بیس لوگوں کو انڈٹین کریں تین دنوں کے اندر یہ ہماری کوشش ہے اگر ہم کر سکے تو باقی آپ لوگوں کے لیے میں اپنی پوری کاؤسٹ لگا کر ساڑھے تین لاکھوں میں رہا ٹکٹ ہوتا ہے وہ لگا کہ میں آ رہا ہوں تھوڑا سی زحمت آپ بھی کریں گے اگر آپ گردنواہ میں ہیں لہور میں ملتان میں ہیں فیصل آباد میں ہیں سیال پورٹ میں ہیں بھاولپور میں جہاں پر بھی آپ قریب قریب ہیں آپ آ سکتے ہیں ایفنکہ اسلام آباد کے لوگ بھی آ سکتے ہیں کاؤنسلنگ بھی کر لیں گے اور شام کو میرے ساتھ ڈینر بھی کیجئے ڈینر بھی کر لیں گے یہ تمام اور ملاقات بھی کر لیں گے سب سے بڑی چیز ملاقات ہے کھانا تو آپ روزانہ کھاتے ہوں گے لیکن ملاقات بھی کر لیں گے اور اس طریقے سے ایک بہترین دن ہم لاہور میں منا سکتے ہیں ایک تو آفری ہو گئے دوسری چیز یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ وہ لوگوں کو جوابات روزانہ آ رہے ہیں ڈیجیل مارکٹنگ کے حوالے سے جن لوگوں کو میں نے بتایا تھا ان لوگوں کو جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر میں لائیو سیشنز لائیو سیشنز کو آناؤنس کر دوں گا ابھی جو میں نے بات کرنی ہے وہ بہت ضروری بات کرنی ہے آپ لوگوں سے اور وہ بات کرنی ہے کینیڈا کے حوالے سے کینیڈا کے ویزاز کے حوالے سے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ باریک بات ہے اس پر کوئی بات شاید نہ کرے یا کرنا نہیں چاہتے یا آپ کو بتانا نہیں چاہتے تو مناسب نہیں ہے میں سمجھتا یہ ہوں کہ آپ کے سامنے ہر چیز بلیک ان وائٹ ہونی چاہیے یہ بہت ضروری ہے اب اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے اکتوبر سے لے کر سپٹمبر تک اپلائی کیا وہ بڑے خوشحال تھے کہ جی ویزے لگ رہے ہیں ویزے لگ رہے ہیں ویزے لگ رہے ہیں اور اس کے بعد ایک دم سے جو ہے چاہے پروفائل کیسی بھی ہو ہمیں اس کے اوپر ریفیوزل ہی نظر آیا اور انہوں نے ریفیوز بھی انٹینشن پی کیا اب کہتے ہیں کیا ہوا یہ مطبعہ جو جو ریفیوز ہوئے بیٹوین مارس ٹو سپٹمبر اور اکتوبر کے بعد جو ریفیوز ہوئے یہ کوئی مطبعہ ہوش و حواس پہ نہیں ہوتے یا یہ پڑھنا نہیں جانتے یا یہ بعض وقت کروڑوں کے فرنڈ کو بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پیسوں پہ شک ہے کبھی کہتے ہیں ہمارے ہوتل پہ شک ہے کبھی کہتے ہیں ہمارے آنے پہ شک ہے جانے پہ شک ہے ون سمیل ڈرین بھی لگا دیتے ہیں کہ ہم ایک چار مہینے میں دو لاکھ لوگوں کو جواب دے دیں گے تو میں نے بھی سوچا تھا کہ کون سی ٹیم ایسی آگئی ہے جو دو لاکھ لوگوں کو جواب دے دیں گی تو بات میں پتا لگا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سی آئی ایم اچھے انکار بھی نہیں کرتے یہ لوگ انکار بھی نہیں کرتے کیونکہ آپ نے سنی ہوگا یہ جو چینوک ہے چینوک تھری تو اس کے بارے میں جب ہم نے بات کی اور لوگوں کو بتایا تو اس میں کوئی انکار نہیں ہوا ان کی اوفیشل ویب سائیڈ ہے Canada.ca اس کے اگر ہم ریفرنس بنائے تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں CIMM چینوک ڈیولپنٹ اینپلیمنٹیشن اینڈ ڈیسیزن میکنگ فیبری فیفٹین سیونٹین ٹوہوزنڈ ویٹیٹو تو یہ کوئی انکار نہیں کرتے یہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے پشلے سال سے ایمپلیمنٹ ہے سٹرانگلی ایمپلیمنٹیڈ ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے فیزز ہوتے ہیں یہ تین چار فیزز میں کام کرتی ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ ڈیسیزن کے اندر اے آئی آئی کو کمانڈ کون دیتا ہے انسان کمانڈ دیتا ہے اور اس کے بعد جو وہ کام کرتی ہے وہ اکارڈنی ٹو کمانڈ کر رہی ہے کس کو اڑھانا ہے کس کو نہیں اڑھانا لیکن آپ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کس کو اڑھانا ہے گیا میں دیکھیں فرزمپل ایک آدمی ہے جس کا اپنا بینک سٹیٹمنٹ ڈھائی کروڑ ہے مثال دے رہا ہوں بیسے تو بیس لب بھی چل جاتا ہے لیکن ڈھائی کروڑ ہے ٹھیک ہے نا اور ٹریول ہسٹری بھی اس کی ٹھیک ٹھیک ہے وہ اڑھا کیوں اس کی ٹریول وہ بیس ملکوں میں گیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کی عمر بھی ٹھیک ہے تمام چیزیں ٹھیک کا کاروبار بھی ہے اس کی ایف آر سی ایم آر سی بینک سٹیٹمنٹ سب لگی ہوئی ہے پھر مسئلہ کیا ہے ٹیک سپیر بھی ہے ٹھیک ٹھیک والا اڑھا کیوں دیکھیں وہ پتہ کیوں اڑھا وہ اس لیے اڑھ گیا کیونکہ جس نے اس کی فائل بنائی جس نے اس کی فائل بنائی اس نے ایک فارمٹ رکھا ہوا ہے مطلب آپ کو میں وہ بتا رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں امیجن کیجئے گا اور وہ فارمٹ جو ہے نا وہ کوپی پیش سال رہا ہوتا اس کا اب جو اے آئی ہے نا جو چینوک 3 ہے اس کے اندر جب وہ فائل بھومتی ہے تو وہ فائل اس کو لگتا ہے کہ انہوں نے پہلے پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو اس نے ایک پرسنٹیج رکھی ہوئی ہے کہ اگر دو فائل یہ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں چینوک مجھے نہیں بتا رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جب آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہوتا اس کو اپیل میں دیکھ لیں گے ری کنسلٹر کرے گا تو بات کر لیں گے اس سے فائل چینج کرے گا تو بات کر لیں گے لیکن فائل میں نے اڑانا ہے تو میرے حساب سے پاکستان میں سکسٹی پرسنٹ سے اوپر جو فائلیں میچ کر رہی ہیں الفاظ سیم ہیں ٹور پلان سیم ہے کہانی سیم ہے تو ان لوگوں کو اڑائے جا رہا ہے لوگوں کا تو ٹکٹ بھی سیم دیکھا گیا ہے جہاز فلائٹ سیم سب کو سیم اونیس بیس کا فر رکھا گیا ہے ڈیٹ کا تو لہٰذا جب سکسٹی پرسنٹ میرے خیال ہے کہ جب پچاس سے اوپر آپ جاتے ہیں سیم پروفائل کے اوپر تو چینوک اس کو اڑا دیتا ہے ابھی آپ کا فائل جو ہے کسی بندے کے ہاتھ میں گئی نہیں وہ کہتا ہے نا کانسلر سامنے رکھا ہوا ہے آپ کو میں نے کہاں سے دکھایا آپ کو میں کیا کہتا ہوں کہ میں آپ کو ہمیشہ اوفیشل ویب سائٹ سے ہی دیتا ہوں یہ دیکھ لیجیے گا گورنمنٹ آف کینیڈا کہہ رہا ہے کہ بلکل ہم چینوک development implementation and decision making میں اس کی help ہم لے رہے ہیں چینوک تھری کام کر رہا ہے اس کی پوری ہسٹری اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں چینوک جو ہے وہ مائیکرو ایکسل بیس تول development by immigration refugees and citizenship by IRCC for temporary resident application processing to increase efficiency and to improve client service by decreasing the impact of system and bla 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 یہ پوری کہانی انہوں نے چھاپ دیا مگر end result یہ ہے کہ چینوک سسٹم جو ہے یہ آفسر کے پاس جانے سے پہلے ہی یہ چھوری پھیر دیتا ہے پھر آپ پیتے ہیں کیا کریں آپ اسی بندے کی کہتا بھئی آپ سے میں نے وعدہ کیا دوبارہ پلائے کروں گا کیونکہ فیس موٹی لی ہوئی ہے آپ سے ٹک ٹھاک لی ہوئی ہے تو فیس میری موٹی دیکھ کر کے آپ نے میرے دوبارہ بھی کر لیا تھا دوبارہ ڈالتا ہے دوبارہ ریفیوز کہتا بھجر جتنی بار ڈالوانا ڈالوالو میرے سے لیکن جو فیصلہ ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کام کریں چھے موٹی دوبارہ آئیے گا دوبارہ دیکھ لیں گے فیس موٹی بھی جان چھوٹ گی تو لہٰذا آپ نے ہمیشہ یونیک کیس تیار کرنا ہوتا ہے یونیک کیس تیار کیجئے اپنی کہانی اپنی زبانی والا کام کیجئے اس کے اندر جو آپ کا جو ٹور پلان ہے وہ جنرون ہونا چاہیئے ٹھیک نا ٹور پلان چھپے ہوئے ہیں جس کے بارے میں بڑی منس لکھا ہے تو آپ نے لکھا تو ہے لیکن 100 کو چھپکا دیا ہے مسئلہ یہ لیکن 100 کو چھپکا دیا ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے copy paste copy paste یہ کام copy paste AI یعنی چناؤک 3 وہ پکڑ پر چھوری پھیر داتا ہے یہ تمام چیزیں یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیئے کیونکہ بہت سارے لوگ refuse ہون deserve نہیں کرتے ہیں یہ بہت بتا لیکن ان کا refuse ہو رہا ہے due to آپ کیا کہیں unprofessional professionals کی بہت سے unprofessional professional جو ہے وہ آپ کو مروا دیتے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس چینل سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے لائک کی جی سبسکرائب کی جی آگے بڑھائی ایسی انفرمیشن کو تاکہ آپ لوگ جب دوبارہ اپلائے کریں کسی سے بھی اپلائے کریں کم اس قسم کی غلطیوں سے بچ جائیں کیونکہ یہ بھی اسکین ہے یہ بھی فراڈ ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو اگلی ویڈیو ملتے اللہ حافظ